موسیقی تیواری میں بدماشوں کا کہہ دن و دن بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں آکر پولیس کا سیوہ سرکشہ سیئیوں کا نارا ہوا ہوای ہو چلا ہے شاید یہی وجہ کی اب آم جن ہی نہیں پترکار بھی سرکشت نہیں ہیں اسی کے چلتے بیتی دیر رات بدماشوں نے ایک نیوز چینل کے پترکار کے گھر میں گز کر ناکیبل بھاری پتراب کیا بلکہ ایسا تانڈم مچایا کہ پڑوس کے لوگ بھی اپنے گھروں میں گز گئے اتنا ہی نہیں سارا گھٹنا کرم پولیس کی موجودگی میں ہوا اور پولیس تماشبین بن کر نظارہ دیکھتی رہی گھٹنا ریواری کے محلہ مور وارہ کی ہے جہاں بیتی رات قریب ڈیر دن بدماش لاتھی دنڈے اور پسٹل لے کر پترکار پون وچ کے گھر میں گز گئے انہوں نے ناکیبل پترکار کے ساتھ مار پیٹ کی بلکہ پریبار کے چھے لوگوں کو مار پیٹ کر بری طرح سے گھائل بھی کر دیا بلکہ پریبار کے چھے لوگوں کو مار پیٹ کر بھی بلکہ پریبار کے چھے لوگوں کو موجودگی بلکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہم انہوں نے کوئی بات ہی نہیں تو وہ بات تو کٹتے بات نہیں کیا بلکہ پریس آئی تھی لیکن پھڑی وہاں دیکھتے ہیں اس میں نہیں کر پڑی بلکہ دو لڑکہ آئے اور بھائی کے جو لڑکہ آئے اس کو جو تھپڑ مارے تو بھائی نے اسے کیوں مار رہے ہو تو انہوں نے کہا بچھوڑ جنے بتاتے ہیں پھر دس بجے قریب پندرہ سے بیس لڑکے گھر کے اندر گز گئے اور مار پیٹ کی دنڈوں سے پتھروں سے ایک آدمی جو ہے پردی پیادو اس کے ہاتھ میں ریوان وڑتی چھوٹے بھائی کے مارا ایک میرا لڑکے کے چھوٹ آئی سر میں چھوٹے بھائی کے ٹاکیاں ہیں سر پھٹ گے دونوں کے اور ہاتھ ٹوٹ گئے بھتیجوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں اور گھر میں اس پر گھر انہوں نے پتھراؤں کیا پورے مکان پر کوئی گھر سے بھار نہیں نکل پایا جو جو بھار نکلا ان کو ہی انہوں نے روڑ پر مارا جب پولیس کو آٹھ بیجے پھون کیا تھا اس پر پولیس کو بھلایا پولیس ماں پر موکے پہننے کے بعد پولیس کے سامنے پٹا ہی ہوتے رہی مارتے رہے لوگا لیکن پولیس کچھ نہیں بولی اور تماسہ دیکھتے رہے ہائی نیوز کے لیے رہواری سے عجیتری کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں